اور اب بات یو پی کے کریں گے یو پی کے بدوئی سے سمانچوادی پارٹی کے ودایق جاہد بیگ کے مشکلے بڑھ گئی ہیں گھر سے نوکرانی کشف ملے کے بعد قانون کے لپیٹے میں آ گئے ہیں جاہد بیگ اور ان کی پتنی کے خلاف پولس نے ایف آئی آر درش کر لی ہے ودایق پر گرفتاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور سپا نیتا پر قانون کا شکنجا سپا بدایق کے گھر سے ملا نابالک کا شب نابالک تھی مرتک بالچرم کے آروپ میں بھی گھرے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے ستارے گردش میں ہیں ایک کے بعد ایک سپا کے نیتا کمبھیر آروپوں کے چلتے قانون کے شکنجے میں پھستے جا رہے ہیں تازہ ماملہ سامنے آیا ہے بھدوئی سے جہاں سپا ودایق جاہد بیگ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کے گھر سے ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک نابالک کا شب برامت کیا گیا جس کے بعد ان کے قراب قانونی ایکشن کی شروعات ہو چکی ہے درسل نو ستمبر کو جاہد بیگ کے گھر سے نابالک کا شب برامت کیا گیا تھا جہاں پھندے سے لٹکا شب بلا تھا جس کے بعد خبرات کی طرح پھیلی پولس نے ماملہ درس کرتے ہوئے جان شروع کی جس میں بتایا گیا کہ قریب آٹھ سال سمر تک جاہد بیگ کے گھر پر ساہکہ کے طور پر کام کر رہی تھی وہیں پولس نے کمبھیر دھاراؤں میں جاہد بیگ کے خلاب ماملہ درس کیا ہے آدم حتیہ کے لیے اکسانے کی آروپ میں کوتوالی بدھوئی میں ایسائی حریدت پانڈی نے ایپ آئی آر درس کروائی ہے اس کے علاوہ بیہنس کی دھارہ 108 کے تحت بھی کیس درس کیا گیا ہے جس کے بعد کبھی بھی جاہد بیگ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں جاہد بیگ پر اس کے ساتھ ہی ایک اور ماملہ درس کر آیا گیا ہے جس میں بالچرم کانون کے تحت ماملہ درس ہوا ہے اس ماملے میں ان کی پتنی کا نام بھی شامل ہے کیونکہ مرتک نابالک تھی جس کی عمر میں 17 سال بتائی گئی ساتھی کافی لمبے وقت سے وہ جاہد بیگ کے گھر میں کام کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی جاہد بیگ کے گھر میں کام کرنے والی ایک اور نڑکی کو مک کروائی گیا ہے وہ بھی نابالک ہے مہی پولس کا کہنا ہے کہ مرتک نابالک اور مک کروائی گئی لڑکی کے پریجنوں کے بیان کے آدھار پر یہ اس درد کیا گیا ہے مہی پولس نے ماملے میں کارروائی کرتے ہوئے جاہد بیگ کے بیٹنے کو گرفتار کر لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جاہد بیگ اور ان کی پتی پر بھی گرفتاری کی تلوال اٹک رہی ہے جاہد بیگ کی گرفتاری بھی اس ماملے میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے سوطروں کی مانے تو جاہد بیگ پر آروم ہے کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی مرتک نابالک سے لگاتار بدسلوکی کی جا رہی تھی اسے لمبے وقت سے اس کا مہنتانہ بھی نہیں دیا جا رہا تھا جس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا مرتک نابالک کا شب جاہد بیگ کے گھر میں تیسری منزل کے سٹور روم سے وندے سے چھولتا ملا جس کے بعد جاہد بیگ اور ان کے پریوار کی اور شک کی سوئی گھوم گئی جس میں جاہد بیگ اور ان کا پریوار اب گھرتا دیکھ رہا ہے ظاہر ہے حال فلال میں سپا کے نیتاؤں کا محلہ اپراد کو لے کر پسنے کا یہ کوئی پہلا مابلہ نہیں ہے ایودھا میں نابالک سے ریپ مابلہ ہو جس میں مہت کان سپا نیتا سوالوں کے گھیرے میں ہیں تو وہی نواب سنگھ کن نوت سے سپا نیتا پر بھی ریپ جیسے گمبیر آروم ہیں جس کے بعد سپا اور ان کے مکیہ لگاتار اپنے نیتاؤں کو ٹارگیٹ کرنے کے آروم لگا کر ان کا بچاو کرتے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سپا نیتا پر اٹھے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر سپا نیتا ہی اس طرح کے آروموں میں کیوں سامنے آتے ہیں اور جاہد پر اب کیا کارروائی پولس کرتی ہے کیونکہ دونوں ہی ماملے جاہد بیک کے مشکلے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایرو ریپو ریپبلک بھار آگے بڑھتے ہیں خبر آپ کو 36 گڑ کی بتاتے ہیں یہاں سے حیرام کر دینے والی خبر سامنے آئی دراصل سکمہ میں پڑوسیوں نے جادو ٹونا کے شک میں ایک پریوار پر جان لیوہ حملہ کر دیا لاتی ڈنڈوں سے اس قدر حملہ کیا کہ ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی جان چلی آپ کو بتا دے کہ اندوشواس کا یہ خونی کھیل چلا جس میں ہیٹ کونسٹیبل کے پورے پریوار کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا فلال پوریس نے ماملہ درشکر پانچ آروں کیوں کو گرفتار کر لیا ہے ایک رپورٹ اسی سے جڑی آپ کو دکھاتے ہیں اندوشواس کا خونی کھیل پانچ کو اتارا موت کے گھار جادو ٹونے کے شک میں پریوار ختم چھتریس گڑ کے سکمہ جلے میں جادو ٹونے کے شک میں ہیٹ کونسٹیبل کے پورے پریوار کو ختم کر دیا گیا گاؤں کا ہی لوگوں نے ہیٹ کونسٹیبل سمیل پریوار کے پانچ لوگوں کو لاتھی ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ماملہ کونٹا کے مرلی گڑا کیمپ کے پاس اٹھ کل گاؤں کا ہے اسی گاؤں کے رہنے والے کچھ لوگوں کو پریوارک روپ سے کچھ نقصان ہو رہا تھا انہیں شک تھا کہ گاؤں کا ایک پریوار ان کے اوپر جادو ٹونہ کر رہا ہے اسی بیچ گاؤں کے پانچ لوگ اس پریوار کے گھر میں گھوز گئے اس کے بعد تین مہلاؤں سمیت کل پانچ لوگوں پر لاتھی ڈنڈے سے وار شروع کر دیا بے رہمی سے پیٹائی کے چلتے پانچ لوگوں نے تم توڑ دیا گھٹا کے جانکاری جیسے ہی پولیس کو ملی ہڑ کم پھنچ گیا آنن پانن میں گھٹا اصل پر پہنچے پولیس کے ٹیم نے پانچ آروپیوں کو حراسط پلیا ہے گھٹا کے جانکاری ملتے ہی پولیس کے سینئر ادھکاری بھی موقع پر پہنچے فلال پولیس ماملے کی چھانبین کر رہی ہے یہ کوئی پہلی باردات نہیں ہے چھتیس گھڑ میں پہلے بھی ایسی کئی گھٹنائیں سامنے آتی رہی ہیں اس سے پہلے بلودہ بازار بھاٹ پارا میں جادو ٹونے کے شک میں 11 مہینے کے ماسوم سمیر ایک پریوار کے چار لوگوں کی ہتیا کر دی گئی تھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جہاں دیش ایک طرف چندرما پر پہنچ رہا ہے تو دوسری طرف ایک سماج کی سوچ آخر اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے کے جان ماتر جادو ٹونے کے شک میں لے لیں بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارا امارکہ کے پور پراشمتی ڈالن فرم پر پھر حملے کی کوشش گولف کلپ کے پاس ہوئی فائرنگ فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ کے پاس ہوا حملہ گولف کلپ کے اندر گولف کھیل رہے تھے جرمپ ڈونال ٹرمپ پوری طریقے سے سرکشت ہیں ڈونال ٹرمپ پوری طریقے سے سرکشت اور یہ بیان ڈونال ٹرمپ کے طرف سے بھی سام دیا ہے ایف بی آئی نے ٹرمپ پر حملہ کرنے والے آروپی کو حراسط پر لیا 58 سال کے ریان ویسلے کے طور پر